اسلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رسا ہے اور آپ زشان رسا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ ساٹھ سالہ وہ بزرگ پاکستانی موجود ہیں جن کا تعلق سوابی سے ہے اور یہ سوابی سے جو ہیں وہ نکلے ہیں امن کا پیغام لے کر اور یہ پوری دوریا میں امن کا پیغام جو ہیں وہ دینا چاہتے گے ہم پاکستانی جو ہیں وہ کتنے امن پسند لوگ ہیں اور ہمارا ملک امن کا گہوارہ ہے ہمارے ساتھ جو ہیں وہ حاجی خان فروش موجود ہیں اور دوہزار پندرہ سے ان میں جو ہے وہ شوق پیدا ہوا کہ سائیکل چلائیں اور سائیکل پر جو ہے وہ یہ پاکستان بھر میں ہر شہر میں جو ہے وہ اس وقت جا رہے ہیں اور امن کا پیغام لے کر نکلے ہیں ہمارے ساتھ حاجی خان موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم خان صاحب کیسے آپ ٹھیک ہیں بیٹا آپ کے روشن چہرے سے پاکستان کے روشن چہروں کو میرا سلام پہنچے آپ نے میرا قرین تعارف کیا تو انہا پاس کو نہیں دہراؤں گا میری جندگی کا مقصد پاکستان کو ایک پیس پر چہرہ بنانا پاکستان کے پیس پر چہرے کو دنیا کو دکھانا اور پھر اس کے اثرات سمرات اپنے بچوں جوانوں تک منتقل کرنا تا ہے اور رہے گا الحمدللہ اس سنسلے میں آج آپ کی خوبصورت برتی جنگ شہر میں پہنچکا ہوں اور یہ پیغام لے کر آگے یہ میرا طور بورے والا تک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان خاندانوں کو بھی یاد کروانا چاہوں گا آپ کے توسط سے کہ جو پچھلے دنوں ایکسیڈنٹوں میں ہمارے کمیونٹی کے اللہ کو پیار ہوئے ہیں ساتھ ہی یہ پیغام بھی کہ میرے جوان ڈرائیونگ میں اور موٹر سائیکل چلانے میں اختیار کرے تا کہ ہمیں ایسے حادثات سبھی بجت ملے خان صاحب یہ بھی آگاہی دے رہے ہیں ہمارے نوجوان لوگوں کو جس طرح سے ہم لوگ بائک سلاتے ہیں اس میں جو حادثات ہیں اس سے بچاؤ کے لیے آگاہی بھی ہونی بہت ضروری ہے اور خان صاحب وہ آگاہی بھی نوجوانوں میں دے رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ ٹریفک کے جو کامانین ہیں ان پر عمل درامت ہمیں جو ہے اس کو یقینی بنانا ہے خان صاحب جو ہے ان کا مستقبل میں پلان یہ ہے کہ یہ ورلڈ ٹور کرنا چاہتے ہیں سائیکل پر اور یہ چاہتے ہیں کہ میں دنیا بھر میں اسی سائیکل پر جاؤں اور پاکستان کتنا امن پسند ملک ہے میں دنیا کو بتاؤں ہم امن پسند لوگ ہیں اور ہم آج ساتھ خاجی خان موجود ہیں مزید ان سے بات کرتے ہیں خان صاحب مستقبل میں کیا کیا پلانز ہیں آپ کے میرا سب سے بڑا پلان ہے کہ یا میں عمرے کے لیے یا حج کے لیے پہلا ٹور کروئے انٹرنیشنل اس کے بعد اپنے ہمسائے ممالک اس میں افغانستان اس میں ایران اور انڈیا تک شامل ہے کہ میں ان کے ممالک میں بھی جاؤں اور اللہ نے چاہا تو ایک دن وہ آئے گا کہ میں ورلڈ ٹور پر نکلوں گا اور اس کا کوئی اندازہ نہیں ہوگا اگر آج بھی مجھے وسائل ملے تو میں ابھی اسی حالت میں بھی کسی بھی ٹور کے لیے تیار ہوں خان صاحب وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس وسائل کی کمیہ اگر مجھے آج بھی کچھ وسائل جو ہیں وہ میرے پاس موجود ہوں تو میں دنیا بھر میں اسی سائیکل پر سوار ہو کر جو ہے وہ امن کا پیغام لے کر جو ہے وہ نکلنا چاہتا ہوں اور دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستانی جو ہیں وہ کتنے امن پسند لوگ ہیں ہمارا ملک امن کا گہوارہ ہے تو ناظرین فیل وقت مجھے اجازت دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ باد